اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی جو ہے اس کی ہماری زندگی میں کتنی بڑی نیڑ ہے ایک تحقیق کے مطابق اس کائنات کا جو رابطہ ہے زندگی سے یعنی اگر یہ دنیا زندہ ہے تو یہ صرف اور صرف بارش کی وجہ سے زندہ ہے The link of life of this universe is from rain صرف بارش سے ہماری یہ کائنا چل رہی ہے کیسے؟ آئیے پروف کرتے ہیں اب آپ سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ انسانی بوڈی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے اور اس کی نیڑ کتنی ہے آپ کو پہتا ہے ہمارا جتنا بھی وزن ہے اس حساب سے مطلب کسی انسان کا سو کلو وزن ہے تو ستر کلو اس کے جسم میں لکویڈ ہے یعنی ستر کلو پانی ہے اب چاہے وہ خون کی شکل میں ہو یا پانی کی شکل میں ہماری بوڈی کا جو سیونٹی پرسنٹ ویٹ ہے وہ پانی ہے باقی چیزیں دوسری ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے کہ جیسے ہی پانی کا یہ لیول کم ہوتا ہے چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہہ تو نہیں سکتا نا کی پیاس لگی ہے اب مان لیجئے کہ اگر سات ساڑھے سات ارب لوگ اس کائنات میں ہیں تو سب کو اپنی بوڈی کا ریشیو مینٹین کرنے کے لیے پانی کتنا ریکوائیڈ ہوگا کتنے پانی کی ضرورت ہوگی اللہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے سات ساڑھے سات ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں جس تک پانی نہیں پہنچ رہا پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا اور صرف انسان کو پانی نہیں چاہیے بلکہ کائنات میں جتنے جانور جتنے پرندے جتنے درکھ ہیں آپ اگر حساب کریں نا کی ریکوائیڈ آف وارٹر ان یونیورس روزارنا ڈیلی دنیا کو کتنا پانی چاہیے چلنے کے لیے اب آپ سوچئے اگر یہ پانی قیمت سے ہوتا تو گریب تو پیاس سے مر جاتے اللہ نے اس پانی کو جتنی ضرورت تھی اتنا مہیا کر دیا آسان کر دیا اور فری رکھا آپ دیکھیں کہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اب آئیے کہ ہمیں یہ پانی ملتا کیسے ہے ہم اور آپ تو الحمدللہ روزانہ پانی پی رہے ہیں اب اس بات کو ذرا سمجھئے کہ پانی کا دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بارش ہاں یہ جتنی نہرے چل رہی ہیں یہ جتنے کوئیں ہیں بیسیکلی ان کی سٹارٹ بارش سے ہے اب آپ ذرا اللہ کی قدرت کا نظام دیکھئے سمندر میں جو 67% پانی ہیں وہ آل موسٹ پینے کے لائک نہیں ہیں اور 33% جو خوشکی ہے ان سب کو پانی چاہیے اللہ نے 67% پانی جو رکھا وہ پینے کے لائک نہیں اور اب یہ جو 67% پانی پینے کے لائک نہیں ہیں وہ پینے کے لائک کیسے ہو دنیا والوں کے لئے اب آپ کیلکولیٹ کریں کہ اگر 7.5 ارب انسان ہیں اس دنیا میں تو 70 ارب جانور ہیں اور 700 ارب پرندے ہیں اور درخت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وہ تو اربوں کھربوں ہوں گے تو اگر ان سب کو کیلکولیٹ کریں تو بیلین سے بھی بیلین بیلین پانی کی ڈیلی ریکوائیڈ ہے اب آپ دیکھیں قدرت کا شہکر دھوپ پڑتی ہے اور یہی جو 67% سمندر کا پانی ہے وہ آسمان کی طرف جاتا ہے ایویپوریشن سسٹم میں سائنس یہی بتاتی ہے نا اربوٹن پانی نوٹ گیلس اربوٹن پانی روزانہ کی بنیاد میں آسمان کی طرف جا رہا ہے بادلوں میں مجھے یہ بتائیے کہ وہ پائپ لائن کہاں ہے یہ پانی کس موٹر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے اور یہ کون سا پائپ ہے جو اس کو اوپر لے کر جا رہا ہے یہ آخر کون سا نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیلی بیسیس پر ہو رہا ہے دیکھیں اب پہنچ کے اوپر اب آپ سب نے جہاز تو دیکھا ہی ہوگا اور کچھ لوگوں نے سفر بھی کیا ہوگا تو اب یہ بتائیے کہ کدھر ہے وہ ٹینکی جس میں پانی پڑا ہوا ہے یہ پانی آخر کہاں محفوظ ہو رہا ہے یہ کون سی ٹینکی ہے کہ جہاز ایک سیکنڈ میں بادلوں کو کروز کر جاتا ہے اور نظر کچھ نہیں آتا کہ وہ اربوٹن تھوڑا بہت پانی نہیں ہے بارش برستی ہے کبھی اس کا وزن کرو کہ کتنا ٹن پانی برستا ہے یہ پانی محفوظ کہاں ہے nobody can't see that water کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا اچھا جی یہ بادلوں میں جو پانی ہے یہ جو ٹینکی ہے جو ہمیں نہیں پتا کہاں ہے لیکن سیف ہے ٹیک ہو گیا اب اس کے بعد بارش برستی ہے لیکن گیا تو کھارا پانی تھا اوپر اور یہ جو نیچے آیا وہ تو most best mineral water in the world جو ہے وہ raining water ہے اب یہ filter plant کہاں لگا ہوا ہے آپ ذرا سوچئے کہ آخر وہ pipeline کہاں ہیں وہ storage کہاں ہیں اور وہ filter plant کہاں ہیں چلیے ٹھیک ہے یہ سب تو clear ہو گیا کہ یہ قدرت کا نظارہ ہے پانی گیا ساف ہو کر دنیا والوں کو مل گیا اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں ہے اب سوال یہ بنے کا کہ اگر یہ پانی اوپر جاتا اور برس جاتا تو جو ملک سمندر کے کنارے ہیں ان کو تو پانی مل جاتا اور جو راجستان ہے ہمارا وہاں تو سمندر نہیں ہے وہاں پانی کیسے پہنچتا اللہ کا transportation نظام دیکھئے کہ ہوا چلائی اور یہ جو پانی سے بھرے ہوئے جو بادل تھے وہ ہوا کے ذریعے سے راجستان تک پہنچ گئے اور ان ملک تک بھی پہنچ گئے جہاں سمندر نہیں ہے بارش جو ہے وہ سمندر سے ملی ہوئی ہے لیکن برس وہاں رہی ہے جہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے اللہ نے وہاں پر بھی بادل پہنچا دیا ٹھیک ہو گیا اب پانی برسا چلیے پانی مل جاتا جتنی پیاس لگتی اتنا برستا پھر سنبھالتے کدھر اس پانی کو اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ نے اس زمین کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ اس پانی کو سٹور کر لیتی ہے یہ زمین ایکسٹرا پانی جذب کر لیتی ہے اب ہم چاہیں تو پونہ کھوٹ کر اسے نکال لیں یا بورنگ کر کے نکال لیں لیکن کمال دیکھیں کہ زمین کے اندر جا کر جو پانی بہار نکلتا ہے وہ بھی صاف نکلتا ہے نہ تو اس میں کوئی گندی آمیزش ہوتی ہے نہ کوئی بدبو ہوتی ہے اور وہ پانی بھی الحمدللہ پینے کے قابل ہوتا ہے اللہ نے زمین کے نیچے بھی یہ نظام دیا اب یہ انڈرگراؤنڈ سٹوریج ہو گیا اچھا جی اب ہماری فریش میں ہم کیا کرتے ہیں پانی ایکسٹرا ہو تو ہم تھنڈی برف جمع لیتے ہیں اب اللہ کا نظام دیکھیں کہ بہت گرمی پڑی زمین بھی سوک گئی پانی نکال کر ختم ہو گیا لیکن جن دنوں میں بارش برسی تھی تو جو نوردن ایریاز تھے شمالی ایریاز وہاں برسنے والی بارش بن گئی برف ساری اور ادھر بن گئے سارے گلیشیر اب وہ ادھر کولڈ سٹوریج میں آپ کا پانی جمع ہو گیا جیسے ہی گرمی بڑھی دنیا کی نیر بڑھی لوگوں کی پیاس بڑھی اس برف نے پگھلنا شروع کر دیا اور وہاں سے ندیوں کا نظام شروع ہوا گلیشیر پگھلتے ہیں تو پوری دنیا کو پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے یعنی نیٹ بڑھتی ہے تو سٹوریج پہلے ہو جاتا ہے سردیوں میں پانی سٹور ہو رہا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ہمیں سپلائی ہو رہا ہوتا ہے سات ساڑھے سات ارب لوگوں کو روزانہ رب پانی پلا رہا ہے جتنا چاہیے اتنا پلا رہا ہے بے گیر کسی قیمت کے پلا رہا ہے ہر پیاس پر ہر گلاس پر ہر گھوٹ پر کہو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے پانی عطا کیا فبی ایئی آلائی ربی کمات تکت زیبان آپ سپلائی دیکھیں اس سپلائی کا نظام دیکھیں کہ یہ کیسا خودکار نظام ہے اس کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے لوگ کہتے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی ختم ہو گیا ہو اور لوگ کڑوروں کی تعداد میں مر جائیں اس بارش کی نیڈ اس کی اہمیت کو سمجھئے کہ دنیا کا لائف کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ صرف بارش سے ہے موسیقی موسیقی